ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب گائز وٹیف کے بعد ایم سیو کے فینز میں بلیک پینسر کا مزید کریز بھر چکر لوگ بے سبری سے بلیک پینسر کی سیکرڈ مووی کا ویڈ کر رہے ہیں گائز ایم سیو میں تو ہمیں بلیک پینسر اتنے پوٹینشل میں نہیں دکھایا گیا نہ ہی بلیک پینسر ایک اے ٹی چلا کے پوٹینشل فول ویلن دیکھنے کو ملے لیکن کومک میں بلیک پینسر کے ویلنز کی لسٹ بڑی پری ہے اور آج میں آپ کو بلیک پینسر کے فائف موسٹ پاورفل اور ورس ویلنز کا بتانے لگا ہوں so without wasting any more time let's start the video ایم باکو ایک مہین اپ ایم باکو وکانڈا کا آج تک اگریٹیس اور موسٹ پاورفل ہو رہا ہے بلیک پینسر کی فرسٹ مووی میں تو ہمیں ایم باکو اتنے پوٹینشل میں نہیں دکھایا گیا لیکن کومک اور ماجیکل گوریلا کو ماننے کے بعد ایم باکو کو اپنی پاور پر ملتی ہیں اور وہ فیزیکلی ایک بیس جتنا پاورفل اور ایک سپارٹ فائٹر بھی بن جاتا ہے مہین اپ سوپر یومین سٹینٹ موسٹ اگلیٹی سوپر سپید اور بہت دیوریبلیٹی اون کرتا اور اتنے ہی نہیں بلکہ ہینڈ ٹو ہینڈ کومپر میں وہ کیپٹن امریکہ کو بھی دیفیٹ کر چکا ہے اور کومک میں وہ ماسٹر او ہیول جو کہ سوپر ویلنز کی ایک ٹیم ہے اس کا بھی ایک ایمپورٹنٹ پار رہ چکا ہے کومک میں ایم باکو بلک پینٹر کا موسٹ پاورفل ویلنز رہ چکا ہے اور بلک پینٹر سے بہت دفعہ پوٹینشلز فائٹ بھی لڑ چکا ہے اور بلک پینٹر کو ڈیفیٹ کر کے وکانڈا پر رول بھی کر چکا ہے سوچیے گائز اگر میں ایم باکو جیسا کریکٹر اس لیسٹ پر نمبر فائف پہ آگے کیسے کیسے کریکٹر ہوں گے نمبر فور وائٹ ووڈ وکانڈا میں پلین کریچ کے دوران ہنٹر کے پیرنگی دیتھ ہو گئے اور ٹی چکا ہے یعنی بلک پینٹر کے فاظر نے ہنٹر کو ڈوپ گی اور کیونکہ ہنٹر وکانڈا میں پلا بڑا تھا اس لیے وہ ایک سپرٹ فائٹر موسٹ انٹیلیجنٹ تیکٹیشن اور اسپرٹ ایجنٹ بھی تھا اور اس کا ویبرینیم سے بنا سوٹ کانیٹیک انرجی ایبزوربر کلا میزائل اور ڈیفرنٹ ویپن سے بھرا ہوا تھا اور بہت ہی ڈیوریبل بھی تھا وکانڈا میں ہنٹر کو ایزا وائٹ وولف کے نینک نیم سے پکرا جاتا تھا ہنٹر ٹی چالا کے ڈوپٹیڈ برادر تھا اس لیے وہ اپنی بہترین سکل کی وجہ سے وکانڈا کی سیکرٹ پولیس ہیٹور زیریز کا چیف بھی تھا لیکن کیوں کہ وہ ایک ڈوپٹیڈ بچہ تھا اس لیے ہنٹر بچپن سے ٹی چالا سے جالس لاتا تھا اور ٹی چالا سے نفرز کرنے لگا تھا اورز اور وکانڈا کی کنگ کی حیثیت سے وکانڈا کی تھرون بھی حاصل کرنا چاہتا تھا وکانڈین سیکرٹ پولیس ہیٹور زیریز کا چیف ہونے کی وجہ سے اس نے پولیس کو اور بلیک پانتر کے موسٹی وارس ویلن کلاہ کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور ٹی چالا کے خلاف ایک بہت بڑی وارس چارٹ کرنی وائٹ وولز نے وکانڈا کا بہت دوست کی اور ٹی چالا کو بہت دوپاٹی فیڈ بھی گیا وائٹ وول بھی شہد ہمیں بلیک پانتر کی نیکسٹ مووی یعنی وکانڈا فوریور میں دیکھنے کو ملے نمبر تھری نیمور دا سب مارینر ایم سیو میں اٹلینٹس کا رولر اور اوشن کینگ نیمور اوشن کی ہر سفیشی نیمور کے ہی اوڈر فولو کرتی اور وہ وارٹر کو بھی ہر طرح سے گنٹرول کر سکتا ہے نیمور کی اپنے خود کی آرمی بھی ہے اور نیمور کے بعد سپر یومن سٹینڈ اور سپیڈ بھی ہے جس کی وجہ سے نیمور ایک بہترین فائٹر ہے نیمور کیونکہ وکانڈا پر بھی رول کرنا چاہتا تھا اسے وہ شارٹنگ سے بلیک پانتر کا بہت پاور فلو دشمن رہا ہے اور ان کی بہت سی فائٹ بھی ہو چکے ہیں بلیک پانتر کی سیکنڈ مووی میں نیمور آزا مین ویلن دیکھنے والا نمبر ٹو ٹیٹو ٹیٹو وکانڈین آرمی کے ایک فورنل پوپل تھا ٹیٹو سوچتا تھا کہ وکانڈا ٹی چلا کے رول میں بہتر طریقے سے ڈیویلپ نہیں ہو سکتا اور نہ وکانڈا کے لوگ ٹی چلا کی امپائر میں خوش ہے اس لیے اس نے گانڈن آرمی جو کہ وکانڈا کے اغدار لوگوں کی ارگنیزیشن تھی ان لوگ اور میجک میں مہارت رکھنے والے گل زیندی کے ساتھ ملکل ڈیک پینثر کو اس کی فاملی کو مارنے کا پلان کیا ٹیٹو نیچر مینوپلیشن نیچر کنٹرول یومر پرینٹرین کنٹرول جیسی پاور کا ایسپارت اور وکانڈا کے اکیڈمی میں پوپل ہونے کی وجہ سے ایک سکیل فل فائٹر بھی تھا اس نے ساؤت وکانڈا کے سولجر کو ڈیفیٹ کر کے وہاں بھی قبضہ کر لیا تو گئے ٹیٹو سٹارٹنگ سے بلیک پینثر کا موسٹ پارفول ویلن رہا اس لئے ٹیٹوز اور شریفٹ کو ڈیزارف کرتا ہی ہے نمبر ون مولنون دا ویمپرز تو گئے ابھی تک ہم نے جن کریکٹرز کی بات کی وہ وکانڈا کی ترون لینے کے لیے وکانڈا پر اٹیک کرتے رہے لیکن گئے مولنون سب سے الگ اور موسٹ کی پاورفول ہے گئے مولنون ایک ویمپر ہے اور بہت سینچوری سے زندہ اور وہ زندہ رہنے کے لیے ڈیفرنٹ پاورفول اور سپیرچل ٹوٹم جو کی یونیورس کی پاورس ہوتے ہیں انہیں پیتا ہے بہت دیوریویل بورڈی اتنے ٹائم کا فائٹنگ ایکسپیرینس اور ٹوٹم کی پاور مولنون لوں بہت پاورفول بناتی ہیں گئے وہ وکانڈا کا اور بیک پیندر کا دشمن تب بنا جب اسے وکانڈین گوڈیز ٹوٹم کی خبر ملی جو وکانڈا کی پاورس اور لاس سپیرچل ٹوٹم ہے گئے مولنون کی پاورنگ اندازہ آپ ادھر سے بھی لگا سکتے ہیں مولنون نے کومک میں سپارڈرمن جیسے کریکٹر کو بہت ایزلی ڈیفیٹ کی اور اس کی پاور بھی ابزورپ کر لی مولنون کو وکانڈا کی سب سے خطرناک ٹکنالوجی ایک بھی خروش نہیں دے سکی اور تو اور مولنون شوری کو بھی اس کے سب سے اڈوانس سوٹ میں ورس وائد دے چکا ہے گئے مولنون میں نہ صرف ہرتنا کی سپر سٹینٹ ہے بلکہ وہ سپیرچل پاور بھی اون کرتا ہے اور وہ میجک میں بھی بہت مہارت رکھتا ہے مولنون ایم سیو کی ورس اور پاور بھی سیشیز میں سے ایک ہے اس لیے وہ اس لیسٹ کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے گئیس گئیس تھینکس اور وچنگ اور مزید ویڈیو